اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا آج کی سٹوری جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مجھے ایک ایسے شخص نے بھیجی ہے جن کا کہنا ہے کہ میرا نام گمنام رکھیے گا فرضی طور پر میرا نام آپ آکاش کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے مجھے تو بتا دیا لیکن کہا کہ میرا ملک تک آپ نے نہیں بتانا کہہ دیجئے گا انڈیا پاکستان ان دونوں ملکوں میں سے کسی ملکی کہانی ہے یہ بہت بیانک کہانی ہے بہت خوفناک کہانی ہے اس کہانی کو سنتے ہوئے یقین مانیے میں بھی لرز گیا میں سوچ رہا تھا کیا اس کہانی کو پروگرام میں شامل کروں یا نہ کروں اب لوگوں کو سناؤں یا نہ سناؤں لیکن وہاں پہ ان کی ایک لائن ایسی تھی جو انہوں نے انڈ میں کہی تھی اس لائن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا نہیں کہ مجھے اس کہانی کو ہورر سٹوری میں شامل کرنا چاہیے کالا جادو بہت سارے لوگ خواہش رکھتے ہیں جادو کو سیکھنے کی لیکن وہ ایک ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ جو چاہیں وہ اپنی مراد کو پورا کر سکیں اپنی خواہش کو پورا کر سکیں گھر بنگلہ گاڑی بینک بیلنس بیوی بچے یہ ہر انسان کی نارمل خواہشات ہیں انسان محنت کے ذریعے سب کچھ حاصل کرتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں شارٹ کٹ رستے کے ذریعے سب کچھ حاصل کریں طاقت حاصل کریں طولت ہر چیز میرے پاس ہو اور اس کے لیے وہ راستہ اپناتے ہیں عملیات کا جادو کا چلا کرنے کا ایسی ہی یہ کہانی آج آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں آکاش کی جو ان کا فرضی نام ہے آکاش کہتے ہیں آپ کی کہانیاں سنتے ہو مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن جب سے میں نے آپ کی کہانیاں سننے شروع کی ہیں تو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام بھی دیکھے ہیں اور آپ کی باتیں بھی سنی ہیں روحانیت کی ساری باتیں بھی سنی ہیں یہ میں اپنی زندگی میں مرتے دم تک اس راز کو اپنے اندر ہی رکھتا لیکن آپ کی کہانیوں کو سننے کے بعد آپ کی باتوں کو سننے کے بعد یہ لفظ ان نے یوز کیا ہے ایم ایم ٹی وی کی فیملی کا جس طرح آپس میں ایک رابطہ جڑا ہوا ہے تو یہ کہانی اس فیملی کے لیے میں کیوں بھیج رہا ہوں انہوں نے جو لفظ لکھا ہے کہ اس لیے کہ میں جس سٹیج پہ چلا گیا تھا اور جو کچھ مجھ سے ہو گیا تھا تو یہ ایم ایم ٹی وی کی فیملی شاید میرے لیے دعا کر سکے کیونکہ آپ کے جو کالر ہیں لائیو شو میں آتے ہیں اور جس طرح دعا کرتے ہیں اور جس طرح آپ ان کے لیے فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں ایک فیملی ہے اور اگر یہ فیملی میں لیے دعا کرے تو میری بخشش ضرور ہو سکتی ہے اسی بات کو سامنے رکھ کے میں کہانی سنانے جا رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں کہانی کے اینڈ میں بتائیے گا اکاش کہتے ہیں میں نوجوان تھا پڑھائی کی طرف کوئی خاص میرا لگاؤ تھا نہیں میرے باقی بہن بھائی تو فرما بردار تھے ماں باپ کا بہت کہنا مانتے تھے میں ایک ایسا بچہ تھا جس کو کہہ سکتے ہیں بگڑا ہوا بچہ جو کسی کی بات کو بھی نہیں سنتا میں ایسا ہی تھا میں کسی کی بات کو نہیں سن رہا تھا اپنی من مانی کرتا یہاں تک کہ اپنی جس محلے جس گلی میں رہتے تھے اس کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ میری دوستیاں بھی ہو گئی اور ان آوارہ لڑکوں سے دوستی کیا ہوئی کہ میرا تعلق اتنا بڑھ گیا کہ کریمنل جو کرائم کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی میرا یارانہ ہو گیا میں نے کبھی بڑا جرم تو نہیں کیا تھا لیکن چھوٹا موٹا ان کے ساتھ شوہ المیلے کے طور پر میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا گھر میں مجھے کوئی عزت نہیں دیتا تھا لیکن کیونکہ میرے تعلقات ایسے لوگوں سے بن چکے تھے جو چوری چکاری بھی کر لیتے تھے بڑے بڑے کام بھی کر لیتے تھے لیکن میں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرتا اور یاری کی وجہ سے وہ مجھے کافی پیسے دے دیتے میرا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا جو میرا دل کرتا میں خرید لیتا اپنے لیے اچھے کپڑے اپنے لیے اچھے جوتے خریدتا کیونکہ گھر سے مجھے پیسے ملنے بند ہو گئے تھے گھر سے مجھے جھڑکیں ملتی تھی سوائے اس کے کہ میں جب بھی گھر میں جاتا تو میری ماں مجھے کوسنا شروع کر دیتی تھی اب جب ماں کوس رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے باپ کی کیا کرنیشان ہوگی میرا باپ مجھ سے کتنا ناراض ہوتا تھا اس لئے میں لیٹ نائٹ گھر آتا کبھی کوئی بہن کبھی کوئی بھائی میرے لیے دروازہ تو کھول دیتے خاموشی سے کیونکہ اب زندگی میں ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اکثر رات باہر گزارنی پڑتی تھی دروازہ بند ہوتا تھا تو میں دروازہ اس در سے نہیں بجاتا تھا کہ میرا باپ جاگ گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا تو اس لئے میں باہر ہی رہتا تھا رات باہر گزار لیتا تھا لیکن جب میرے پاس پیسے آنے شروع ہو گئے تو میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی پیسے دیئے تو وہ میرے لیے پھر رات کو دروازہ کھول لیتے تھے اب میں من موجی بندہ بن چکا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے آگے کہاں جانا ہے کچھ بھی نہیں پتا تھا میرے زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے یہ تک نہیں پتا تھا بس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا سگریٹ پیتا گپ شپ کرتا اور جب پیسے کم ہو جاتے تو دوست ہم پروگرام بناتے چلو پھر کوئی واردات کرتے ہیں ہم کیوں بڑی بڑی وارداتیں نہیں کرتے تھے لیکن چھوٹی موٹی واردات کرتے کہ اپنا جیب کے لیے خرچہ نکال لیتے تھے فقط اسی طرح گزرتا رہا ایک جام ایسا ہوا کہ ہم دوست جس جگہ پہ شام کو ڈھیرہ لگا کے بیٹھتے تھے وہاں پہ سب نے جمع ہونا تھا تو سب کو کام اس طرح پڑ گیا کہیں جانا پڑ گیا وہ چلے گئے اور مجھے نہ پتہ لگا میں ان کے ساتھ نہ جا سکا آج بھی کہتے ہیں وہ نہ بھولنے والی ایک ایسی شام چھو میں اکیلہ اس جگہ پہ بیٹھا تھا میں نے سگریٹ سلگایا ہوا تھا اور پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک خواہش سی پیدا ہوئی کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں میں کیا کر رہا ہوں یہ کب تک چھوٹی موٹی اس طرح چھوڑیاں کرتا رہوں گا مجھے کچھ بننا ہے مجھے بہت سا پیسہ چاہیے بہت بڑا گھر چاہیے نوکر چاہ کر چاہیے ایک نہیں کئی گاڑیاں چاہیے اصل میں میں خزانہ چاہتا تھا کہ کہیں سے میرے ہاتھ خزانہ لگ جائے بس لوٹری نکل آئے اور میں امیر ہو جاؤں آپ پریشان ہوں گے اس بات پہ کہ یہ تو ہر کوئی سوچتا ہے لیکن نہیں اس رات اتنا میں نے سوچا کہ کس وقت وہاں بیٹھے ہوئے مجھے سگرٹ پہ سگرٹ پیتے ہوئے رات کے گیارہ بچ کے احساس تک نہ ہوا یہ پانچ چھ گھنٹے میں نے اسی سوچ میں گزار دیا کہ میں کیا کروں میں کس طرح کروں یہاں تک کہ گھر گیا بستر پہ سونے کیلئے لیٹا تو دماغ میں وہی بات چل رہی تھی میں نے امیر ہونا ہے مجھے طاقت حاصل کرنی ہے تو میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں چوری چکاری سے بڑی ڈگیتی کی طرف چلے جاؤں گا آخر کس دن پکڑا جاؤں گا پھر کیا ہوگا نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا بڑھ مجھے امیر ہونا ہے یہ باتیں اب میرے دماغ میں اس انداز میں گز گئیں تھیں کہ میرے دوست بھی مجھ سے کہتے کہ یار تو تو شرارتیں کرنے والا مزاک کرنے والا لطیفہ سنانے والا فن کرنے والا بندہ ہے نوٹ کر رہے ہیں تو چپ چپ گم گم سا ہے گم سم سا ہو گیا ہے چپ چپ سا ہے کیا ہوا ہے لیکن میرے دل کے اندر جو خواہش تھی وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا رہا تھا وقت اسی طرح گزر رہا تھا لیکن اب شاید مجھے تلاش تھی کسی ایسے عامل بابا کی کسی ایسے شخص کی جس سے میں کوئی ایسا چلا کر سکوں اب میں نے سن رکھا تھا دوستوں سے ہم دوست جب بیٹھتے تھے مزاک مزاک میں باتیں ہوتی تھی کہ چلا کرنے سے بڑا بندہ طاقتور ہو جاتا ہے لیکن وہ سب کے سب ڈرپوک تھے میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آکاش کر سکتا ہے یہ نہیں ڈرتا بھائی یہ تو جنگلوں میں کیا جنات سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے اس کو جنات شنات سے ڈر نہیں لگتا میں کہتا ہے کون سے جن ہیں تو کس دن ہوں گے سامنے آئیں گے تو بات کر لیں گے کوئی بات نہیں ڈرنا کیسا لیکن لوگو مجھے ایک راستہ دے گئے تھے عملیات کا راستہ کیا عملیات سے میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور میری طرف اشارہ کر رہے تھے بھائی ہم تو ڈرپوک ہیں آکاش اس طرح کر سکتا ہے وہ مجھے کاشی بلاتے نکنے یہاں پہ فردی نام ہے تو اس کا نیم میں کاشی کرنے جا رہا ہوں یار کاشی کر سکتا ہے اور پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کئی عملوں کے پاس گیا کئی بابوں کے پاس گیا ان کے سامنے جا کے بیٹھا ان کے سامنے کافی دیر بیٹھا رہا ان کو دیکھتا رہا لیکن دل مطمئن نہ ہوا کیونکہ کہانی سنانا مقصد ہے لمبی ہو جائے گی میری کہانی اس طرح تو بہت لمبی سٹوری ہے میں کس بابے کے پاس گیا وہاں پہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ان کے لفظ ہیں اس نے کیا کہا یہ کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا یہ بہت کچھ کیا لیکن ابھی تک کوئی ایسا بابا نہیں مل پا رہا تھا جو مجھے مطمئن کر سکے میں دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارتا لیکن دن کا کچھ حصہ ایسے بابوں کی تلاش میں نکل جاتا زندگی کئی سال اس طرح میں بھٹکتا رہا کسی استاد کو کسی عامل کو پا سکوں اور ایک رات ہم دوست چوری کی نیت سے کہیں گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو وہ میری رات کی ایک ایسی رات تھی جس میں میری زندگی میں ایک بہت بڑا کچھ پدلاؤ ہونے والا تھا دور ویرانے میں ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے اور جو لوٹا ہوا سامان تھا چوری کیا ہوا وہ ہم آپس میں تقسیم کرنا شروع ہو گئے وہاں سے اب ہم نے کہا اکٹھے نہیں چلتے مختلف راستوں سے الگ الگ چلتے ہیں کیونکہ آج بہت بڑا مال ہاتھ لگاتا اور شک تھا کہ اگر پولیس وغیرہ آگئی تو اکٹھا دیکھ کے مسئلہ نہ ہو جلدی سے ہم نے مال تقسیم کیا اور الگ الگ راستوں سے نکل پڑے یہ کافی ہم دور آئے ہوئے تھے اپنی علاقے سے بہت دوری علاقہ تھا میں ایک ویران راستے کی طرف چل پڑا وہی خیالات وہی باتیں میرے دماغ میں تھی کئی بابے کئی عامل کیا کچھ میں آزما چکا تھا لیکن ابھی تک میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا میں اس پکڑنڈی پہ چلتا چلتا اس اندھیرے سے راستے میں چلتا چلتا میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ ایک جھونپڑی سی بھنی ہوئی تھی خستہ حال سی جھونپڑی اس کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی وہ ایک جھونپڑی سی تھی میرے سامنے ایک جھونپڑی سی آئی میں نے اس جھونپڑی کو دیکھا آگے نکلنے لگا لیکن مجھے ایک دم سے احساس ہوا جھونپڑی کے اندر کوئی حل چلت سے ہوئی ہے کوئی تھا اس جھونپڑی کے اندر میں نے جھونپڑی کے اندر رک کیا اور اس کو دیکھنا شروع ہو گیا کون ہے اس جھونپڑی کے اندر تو اندر سے ایک بابا سا نکلا جیسے ہی وہ باہر نکلا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تیرا ہی تو انتظار تھا آ گیا تو میں نے اردگرد اپنے ایسے دیکھا جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو لیکن اس کا فیس تو میری طرف تھا اس نے لفظ تو میری طرف کہے تھے تو میں نے اردگرد دیکھے بھئی یہ کون ہے میں اس کو جانتا نہیں میرا انتظار تھا میں آ گیا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے تب میں نے پوچھا آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں انہیں گردن ہلائی اور کہا ہاں تمہیں سے کہا ہے مجھ سے کیا مطلب ہے آپ کا اور تب ہی میں نے سر سے نیکے پاؤں تک اور پھر پاؤں سے لے کے سر تک ان کا معنیہ کیا یہ کالا سیاہ بابا سا تھا اس کے بال الجے ہوئے تھے جیسے کوئی بھیک مانگنے والا ہوتا ہے مٹی سے الجے ہوئے اس کے بعد چہرہ اس کا کالا سیاہ تھا لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھی کالے سیاہ چہرے پہ اگر کسی چیز پہ نظر پڑتی تھی جو نظر آتی تھی تو وہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو لال تھی اور اس نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑی ہوئی تھی کپڑے بھی اس کے بہت بوسیدہ بہت پرانے سے تھے پاؤں میں کوئی بھی جوتی نہیں تھی اسے لگتا تھا کب سے وہ نہایا نہیں ہے کب سے اس نے پاؤں تک نہیں دھوئے یہ تو کوئی بھیک مانگنے والا بابا سا تھا جو اس چھونپڑی میں رہ رہا تھا بٹ مجھ سے مخاطب تھا میرا انتظار تھا میں آ گیا ہوں میں نے کہا کہنا کہا چاہتے ہیں میں پھر ان سے مخاطب بتائیے آپ نے مجھے اس طرح کہا میں رک گیا انہیں کہا جو آج تیرے دماغ میں چل رہا ہے جو تُو سوچتا ہے جو تیری جستجو ہے جو تُو کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس ہے زندگی کی اس جگہ پہ تُو نے یہ بھی سوچا پھر بھی تیرے لاحاصل رہا تُو نے زندگی میں وہ بھی کیا وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جو صرف میں جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا میں چونک گیا وہ بابا مجھ سے کبھی ملا نہیں تھا میرے بارے میں ایسا کیسے جانتا میں وہاں رکا رہا اور اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے انترہ اندازہ ہو گیا یہ علم والا بابا ہے میں کہا آپ نے ٹھیک کہا مجھے شوق ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے کل فلان جگہ پہ فلان ایک ٹھکانہ ہے وہاں پہ آ جانا انہوں نے مجھے ٹائم دیا میں نے ان کو خدافز کیا وہاں سے چلا گیا عجیب سا بابا تھا میری دل کی باتیں مجھے بتا گیا تھا مجھے ہلا گیا تھا اور اگلے ہی دن میں اپنے ٹائم پہ وہاں پہنچ گیا لیکن آج جس بابے کو میں نے دیکھا تو وہ ایک بدلہ ہوا بابا تھا ہاں وہی چہرہ تھا کالا رنگ لیکن ہاں آج بال بھی کچھ صاف تھے کپڑے بھی صاف پہنے ہوئے تھے کل کی طرح علشہ ہوا نہیں تھا آج بہتر حالت میں تھا پہچانا بھی جا رہا تھا لیکن رنگ اس کا کالا سیاہ تھا آج بھی اسی طرح سگرٹ لگائے بیٹھا تھا لیکن جس جگہ اس نے مجھے بھلایا تھا یہ ایک شاندار جگہ تھی تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کس کی جگہ میں یہاں آیا ہوا ہے اس نے مجھے کہاں پہ بھلایا ہے اور یہ کیا ہے مجھے سامنے جا کے بیٹھا اس نے کہا یہ میرا ہے یہ کسی اور کا نہیں تیرے من میں جو ہے تو سوچ رہا ہے یہ کس کا یہ کسی کا نہیں یہ میرا ہے اب زندگی میں بہت ساری خواہش ہے تھی تیری طرح کی ساری پوری ہو چکی لیکن تیرے اندر دیا اب جلا ہے پانے کا دیا تو تُو پا لے گا لیکن تُو بھی منوانا ہوگا کہ تُو میرا فرما بردار بچہ ہے تجھے میں جو کہوں گا تجھے وہ سب کرنا ہوگا اس طرح کی ہمارے بیچ میں باتیں ہوئیں کہ میں خوش ہو گیا کہ وہ بابا مجھے شاگردی میں لینے کو تیار تھا میں نے کہا بابا جی ہاں میں بھٹک رہا ہوں مجھے ایک استاد کی ضرورت ہے اگر آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں گے تو میرے لئے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ صرف مجھے شاگردی میں لے لیا بلکہ اس کے بعد اب میں مستقل وہاں ان کے پاس جاتا دوستوں کو بھی اکثر کام ٹائم دیتا لیکن وہ مجھے بھیجتے مختلف کاموں کے لیے آزماتے مجھ سے ایسے ایسے کام کراتے کیا میں بھٹک جاتا ہوں کیا میں ڈر جاتا ہوں کیا میں رک جاتا ہوں لیکن انہیں جتنے بھی کام میرے ذمہ لگائے ان کے سارے کام میں نے کر دیئے کئی دفعہ انہیں قبرستان بھیجا کئی دفعہ انہیں مجھے کسی کے گھر بھیجا کئی دفعہ کسی چیز کو نکالنے کو کہا کھود کے نکال کے آؤ کئی جگہ کہا اس کو دبا کے آؤ مٹی کے اندر بہت سارے کام ایسے تھے جو یہاں میں ضروری نہیں سمجھتا میں اپنی بات کر رہا انہوں نے مجھے بتائے leave it تو وہ کہہ رہا ہے میں نے بہت سارے کام کیے یہاں تک کہ میں بابے کے دل میں جگہ بنا گیا اور انہیں کافی ٹائم جب میں نے ان کے ساتھ گزار لیا تو انہوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے اور میری زندگی کا ایک ایسا چلا جو اس دن تم نے مجھے دیکھا تھا جس چھونپڑی میں جب تم پہلی دفعہ ملے تھے ہاں وہاں میں اپنی کچھ سالوں کی تپسیہ تھا جو کٹ رہا تھا کچھ سالوں کا چلا تھا جو وہاں پہ کر رہا تھا جو میں نے کر لیا اب تمہیں میرے پاس آتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں کوئی ڈیڑھ سال کہہ رہے ہیں کوئی اس طرح میں ڈیڑھ دو سال تقریبا ان کے پاس رہا تھا پونے دو سال انہیں لفظ کی ہے پونے دو سال میں ان کے پاس رہا تھا اور پونے دو سال میں میں نے ان کا دل جیت لیا تھا تو مجھ سے مخاطب ہوئے اب وقت آ گیا ہے کہ تم نے ہر انداز میں میرے دل کو جیت لیا ہے کہ میرا اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس عمل کو مکمل کروں جس کے کرنے سے نہ صرف میں بھی طاقتور ہو جاؤں گا بلکہ تو بھی اس شکتی کو حاصل کر لے گا جو میرے پاس ہے میری شکتی تیرے پاس آ جائے گی اور میرے پاس ایک اور شکتی ہو جائے گی جو میری زندگی کی سب سے بڑی شکتی ہوگی جس سے میں سب سے بڑی اپنی زندگی کی خواہش کو اور طاقت کو پورا کر لوں گا میں نے کہا میں حاضر ہوں مجھے کیا کرنا ہوگا انہیں کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم دنیا کی ہر خواہش کو پورا کر لوگے دولت گھر گاڑی بیوی لڑکیوں کی لائن گاڑیوں کی لائن جو کچھ تمہاری خواہش ہے سب پوری ہو جائے گی اور میں عمر ہو جاؤں گا میں نے انہوں سے پوچھا عمر سے کیا مطلب ہے انہوں نے کہا پھر میں ایک لمبی عمر جیوں گا میں مر کے بھی زندہ ہوں گا اور زندہ ہو کے بھی لمبی عمر گزاروں گا میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں انہوں نے کہا ابھی وقت نہیں آیا سمجھا دوں گا لیکن اب میں عمر ہونا چاہتا ہوں اور اس کیلئے مجھے تمہارے جیسے ہی ایک لڑکے کی ضرورت تھی جو میرا چیلہ ہو میرا شاگرد ہو اور تم نے اس کو منوا لیا ہے آؤ اب وقت آ گیا ہے اس کام کو کرنے کا میں نے کہا جی میں حاضر ہوں بتائیے کیا کرنا ہوگا انہوں نے کہا سب سے پہلے تو فیصلہ کر لو جو تم کرنے جا رہے ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اگر تم نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا تو تمہیں اس عمل کو مکمل کرنا ہی ہوگا اگر تم نے اس کو مکمل نہ کیا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے میری جان بھی جا سکتی ہے تم جب وہ عمل کر رہے ہوگے میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا ہوں گا میں پیچھے سارا پڑھ رہا ہوں گا پیچھے تمہیں میں سارا سنبھالوں گا لیکن کرنا سارا تمہیں ہوگا کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا اس میں مجھے کسی شاگرد کی ضرورت ہی میرے شاگرد اور بھی ہیں لیکن تم جیسا کوئی بھی نہیں مقصر وہ مان گئے مجھے سکھانے کے لیے اور میں بھی مان گیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے کچھ بھی اس چلے میں مجھے کرنا پڑا تو یہ خوفناک چلہ میں کرنے کو تیار ہوں گا لفظ میں نے کیوں خوفناک کہا گیا آپ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا انہوں نے کہا میں ابھی تمہیں نہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے تم یہ مجھے بتا دو آکاش کہ تم جو کچھ بھی میں کہوں کرنے کو تیار ہو میں نے کہا جی کیا مطلب ہے آپ کا اس نے کہا کیا تمہیں کسی کو مارنا پڑے تم اس کو قتل کر دوگے میں سوچ میں پڑ گیا کہے ہاں تمہارے پاس ابھی آپشن ہے واپس جا سکتے ہو لیکن ایک انسان کو بھی اگر قتل کر دوگے تو یاد رکھنا پھر زندگی کی تمام خواہشات کو پال ہوگے ویسے بھی تو روز تم خود قتل ہوتے ہو روز ویسے تم جی جی کے مرتے ہو گھر والے تانے دیتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس ایسے زندگی جینا چاہتے ہو ان نے میرے دماغ اس طرح بنا دیا کہ میں تیار ہو گیا کہ مجھے اگر کسی کو قتل بھی کرنا پڑے گا تو میں کر دوں گا میں ایسا تھا نہیں لیکن میں نے حامی بھر لی ایک بات وہ اپنی ان نے اسی انداز میں مجھے درمیان میں بتایا کہ میں بتانا بھول گیا میرے پاس جب بھی پیسے آتے تھے تو میں چھوٹے بچوں کو کچھ کھانے پیلے کے لیے لے دیتا ہمارے اس محلے کے اندر غریب جو عورتیں تھیں اور کچھ بیوہ عورتیں تھیں اور کچھ ایسے تھیں ان کی بھی میں مدد کر دیتا تھا اپنی ضرورت کیلئے رکھتا باقی میں مدد کر دیتا تھا وہ بزرگ بولے یہاں سے ٹھیک دور ایک گاؤں ہے تین گھنٹے کا راستہ ساڑھے تین گھنٹے کا راستہ ہے ویسے چار گھنٹے لگتے ہیں تیزی کے ساتھ موٹر سائیکل چلایا جائے تو تین ساڑھے تین گھنٹے میں تم پہنچ سکتے ہو وہیں پہ ہمارا ہی ایک شاکرد ہے تم اسی کے پاس رہائش اکتیار کروگے اور وہیں ایک بہت پرانا قبرستان ہے اسی قبرستان سے عمل شروع کرنا ہے ہر پانچ دن کے بعد تم ہمارے پاس آوگے ہم تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اور پھر تم واپس جا کے وہی کروگے پھر اگلے پانچ دن کے بعد آوگے ہم تمہیں بتائیں گے کیا کرنا ہے میں نے اس کی حامی بھری اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کہیں دور جا رہا ہوں لیکن میں بیچ میں چکر لگاتا رہا ہوں میرے ماں کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی باقی باپ تو ایسے مجھ سے مستقل ناراض رہتا تھا بہن بھائیوں کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی لیکن کسی کو خاص فرق نہیں پڑا ویسی بھی میں دن کو کہاں گھر پہ ہوتا تھا صرف سوتا تھا رات کو آ کے اور صبح جب باپ چلا جاتا ناشتہ تک میں باہر جا کے اپنے پیسوں سے کرتا تھا ہاں میرے پاس موٹرسائیکل نہیں تھی لیکن اس شان و شوقت سے رہنے والے بابے نے مجھے موٹرسائیکل بھی دے دی کچھ پیسے بھی انہوں نے مجھے دے دی یہ جو اچھے خاصے پیسے تھے اور یوں میں روانہ ہوا اس شاگرد کے پاس پہنچا اس نے مجھے بڑی خوشی سے ویلکم کیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں ایک عمل کے لیے آیا ہوں استاد محترم نے بتایا ہے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی بتا دینا مل جائے گا کیونکہ پہلا کام جو میرے ذمہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پرانی ایک قبر کو کھوت کہ اس میں سے کھوپڑی کو نکالنا تھا انسانی کھوپڑی کو مرد یا عورت کسی کی بھی کھوپڑی ہو نکال کر لانا تھا وہ کہتا ہے مجھے قبرستان دکھا دیا گیا میں بہادر تو تھا ڈرتا نہیں تھا اور یہ رات کے ٹائم یہ کام کرنا تھا بہت پرانا قبرستان تھا یہاں پہ جاتا کوئی نہیں تھا اس گاؤں کے اس لڑکے نے جس کے پاس میں رہنے کے لیے آیا تھا اس نے بتایا تھا یہاں تم بے فکر ہو کے رات کو قبر کھوڑ سکتے ہو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا اور ایسا ہی ہوا میں رات کو وہاں پہ قبر کھوڑنے کے لیے پہنچ گیا رات کی تاریخی رات کا سناٹا اور قبرستان ایک پیانک منظر تھا میرے دوست کہتے تھے یہ بہت بہادر ہے مجھے نہیں پتا میں بہادر تھا یا نہیں تھا لیکن آج رات میرا بھی امتحان تھا کہ جب میں قبر کھوڑ رہا تھا تو میرے ہاتھوں میں ایک لرزش تھی کپ کپا ہٹ تھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں قبر کھوڑتا رہا یہاں تک کہ قبر کی مٹی ساری میں ہٹا چکا نیچے اینٹوں سے بند کیا گیا تھا اس حصے کو جہاں پہ میت کو دفنایا گیا تھا ان اینٹوں کو بھی میں نے اکھاڑ کے پھینک دیا چیتڑے اس کفن کے تھے جو کبھی اس لاش کو پہنائے گئے تھے اس مردے کو پہنائے گئے تھے لیکن اب ہڈیاں تھی ہاں ابھی بھی وہ گڑھا جو کھودا گیا تھا اس کے نشان اب بھی باقے تھے کیونکہ اس کو پہلے اینٹوں سے ڈھانپا گیا تھا پھر مٹی ڈالی گئی تھی اور جب میں نے مٹی ہٹا کے اینٹوں کو ہٹایا تھا تو نیچے وہ مردہ موجود تھا صرف ہڈیاں اور اس کی کھوپڑی موجود تھی میں نے اس سر کی کھوپڑی کو اٹھا لیا مجھے نہیں پتا وہ دھانچہ عورت کا تھا یا مرد کا تھا میں نے اس کھوپڑی کو انسانی کھوپڑی کو اٹھا لیا اس کی سر سے اندازہ مجھے ہوا بہت پرانی کبرتی کہ اب بھی کہیں کہیں پہ بال باقی ہیں جس سے مجھے اندازہ ہوا جیسے یہ کسی مرد کی کھوپڑی ہے بالوں سے اندازہ ہو رہا تھا لیکن اس کو بھی ہٹانے سے وہ بلکل صاف سی ایک کھوپڑی سے ہو گئی اب جس طرح مجھے کہا گیا تھا اگلا کام تھا اس کبر کو واپس بند کرنا میں نے اس کبر کو مٹی ڈال کے بند کر دیا اور اگلی رات میں نے عمل شروع کرنا تھا اور وہ تھا کہ رات کو جا کے ایک کبر کا انتخاب کرنا تھا اور اس کی سائٹ پر اسی کھوپڑی کو رکھ دینا تھا اور میں نے بیٹھ کے کچھ پڑنا تھا اگلی رات میں اس کبرستان میں پہنچ گیا اب میری روٹین یہ ہونی تھی کہ میں دن ساری سوتا اور رات ساری میں نے عمل کرنا تھا تو اگلی ہی دن میں سو گیا سارا دن سوتا رہا لیکن شام کو میں جاگ گیا کھانا وغیرہ کھایا اس لڑکے کے پاس اور اس کے بعد میں اس دور اس گاؤں سے بھی وہ دور جو پرانا کبرستان تھا وہاں پہ میں پہنچ گیا یہ فل رات کا اندھیرہ کبرستان کی ایک اپنی وہ کہتا ہے حیبت ہوتی ہے یہ سچے اس رات جب میں پہلی دفعہ اس کھوپڑی کو نکالنے کیا تھا چیز اتنا نہیں ڈراتا لیکن آج اس طرح میں جا رہا تھا میرے ہاتھ میں کچھ سامان تھا عمل کے لیے میں چلتا ہوا کبرستان میں ایک کبر کا انتخاب جو میں کر چکا تھا اس کبر کے میں پاس پہنچا اور اس کھوپڑی کو بلکل اس کبر کے اس سائیڈ پہ جہاں پہ انسانوں کے پاؤں ہوتے ہیں اس کھوپڑی کو پاؤں والی سائیڈ پہ میں نے رکھ دیا ایک موبتی اس کھوپڑی کے اوپر رکھ دی اس کو میں نے جلانا تھا تھوڑی تیر پڑھنے کے بعد زمین پہ ہی آلتی پالتی مار کے ایسے میں بیٹھ گیا اور میں نے آنکھیں بند کی اس سے پہلے میں نے پورا دائرہ کڑا لگایا دائرہ کڑا جیسے ہی میں نے لگایا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو ایک کبرستان کی خوف کبرستان کی حیبت کبرستان کی تارے کی مجھے تھوڑا سا آج احساس ہوا تھا خوف کیا ہوتا ہے میرے جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا میں کبھی ڈرا نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اب میں ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا اس دائرے کڑے کے اندر بیٹھے ہوئے جب میں پڑھ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کبرستان کے مردے اٹھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں اے ظالم شخص تو کیا کرنے جا رہا ہے تو نے ہمارے ہی ساتھی ایک مردے کو بے سکون کر دیا تو نے اس کے جسم کے وہ ڈھانچہ جو وہاں رہ گیا تھا عبدی نیند سو رہا تھا تو نے اس کا ڈھانچہ تک اٹھا لیا تو ظالم شخص ہے یہ باتیں پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں آ رہی تھی میں اچھا انسان تو نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے خیالات میرے دماغ میں تھے خیر میں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ جو عمل انہوں نے مجھے بتایا تھا میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اب میں نے وہ ماچس جلائی اور ماچس جلا کے جیسے ہی اس ماچس کی تیلی کو میں نے جلایا اور اس کھوپڑی کے اوپر رکھی ہوئی مومبتی کے اوپر جیسے اس کے قریب لے کے گیا اور اس مومبتی کو آگ لگائی تو ایک چیخ اس قبرستان سے تھی جیسے کسی عورت نے چیخ ماری ہو اور میں اس وقت ایسے جھڑکا سا لیا کہ یہ کیا ہوا ہے لیکن مجھے حکم تھا کہ رکنا نہیں ہے فوراں آگ لگانی ہے میرا دماغ مجھے ایسے کہہ رہا تھا کہ مت کرو یہ مت کرو لیکن اس کے باوجود چیخ سننے کے باوجود کہ میں رکھا میں نے جھڑکا بھی دیا اردگرد دیکھا کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس کھوپڑی کے اوپر رکھی ہوئی مومبتی کو جلا دیا جیسے ہی وہ مومبتی جلی ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ پانچ چھے پرندے تھے جو درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دم سے اٹھے ہیں اور پھڑ پھڑاتے ہوئے چلے گئے ہیں ہاں کلیر آواز تھی پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی اڑنے کی جو اڑے ہیں اور چلے گئے ہیں صرف اس کھوپڑی پر رکھی ہوئی مومبتی کو جلانے سے چیخ بھی آئی تھی اور پرندے اڑ کے چلے گئے تھے میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں پڑھتا رہا میں پڑھتا رہا میں پڑھتا رہا یہاں تک اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی وہاں سے میں اٹھا کھوپڑی کو تھیلہ میں نے جو رکھا ہوا تھا اس تھیلے کے اندر رکھا اپنا سامان اٹھایا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اس رڑکے کے بعد پہنچ گیا دروازہ کھر کٹایا وہ میرا انتظار ہی کر رہا تھا میں اندر گیا اور سو گیا اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا یہ والی جو اس کی بیٹک بنی ہوئی تھی گاؤں سے کافی فاصلے پی تھی یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا اور اس کا گھر سائیڈ پہ تھا یہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا بس پانچ دن اسی طرح اسی قبر کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اس کھوپڑی پہ مومبتی چلا کے پڑھتا رہا پہلی رات میں نے چیخ سنی اور پرندوں کی پھرپرانی کے آواز سنی اس کے بعد کچھ بھی نہیں اب پانچ دن مکمل ہوئے اگلی ہی صبح مجھے اپنے استاد کے پاس پہنچنا تھا میں اپنے استاد کے پاس پہنچ گیا وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا مجھ سے دیکھ کے گلے لگا کے ملا اور پہلی دن اس کی مجھے بدن سے اتنی بدبوس ہیائی میں اس سے پہلے کبھی گلے نہیں ملا تھا اس نے کہا تم نے ثبوت دے دیا کہ تم ہی میری قدی نشین ہو تم ہی میرے شاگرد ہو اور تمہیں وہ شکتی مل جائے گی جس کی تم تلاش میں آئے میں تم سے بہت خوش ہوں تم نے اپنا کام بہترین طریقے سے کی آئے میں نے ان سے پوچھا اب بتائیے پانچ دن ہو گئے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے اب انہوں نے مجھے کہا اگلا کام یہ ہے کہ تمہیں ایک قبر کو کھودنا ہے اور اس قبر کے اندر بیٹھ کے وہ جو مردے کے ہڈیاں پڑی ہوگی ان کو اس انداد میں سجا لینا ہے جیسے ہم نیچے مردہ ہے اور تم نے اس مردے کے اوپر بیٹھ جانا ہے اس کے ہاتھوں کو اس انداز میں انہیں بقیدہ مجھے کڑے ٹائپ سے دیئے جس کے اندر موبتی لگ سکتی تھی کہ دونوں ہاتھوں کو ایسے سیدھا رکھ کے ہم جس طرح ہاتھوں کو پھیلا جاتے ہیں ان کے اوپر یہ کڑے گاڑ دینا اور دونوں سائیڈوں پہ موبتیاں چلا دینا اور اس مردے کی جو بھی کھوپڑی ہوگی اس کھوپڑی کے اوپر یہ والی جو تمہارے پاس کھوپڑی ہے جس پہ تم پانچ دن عمل کر کے لائے ہو اس کھوپڑی کو اس کھوپڑی کے اوپر رکھ دینا لیکن اس کے دونوں جو ہاتھ ہوں گے اس کو پھیلا کے اس کے اوپر یہ لوہے کے رکھ کے کیل کار دینا اور اس کے اوپر دو موبتیاں اس سیڈ پہ دو موبتیاں اس سیڈ پہ چلا لینا اور اسی طرح وہ منتی موبتی اس مردے کے اوپر چلا لینا والوں سے بھی ملتا ہوا گیا اب آج رات ایک عجیب میں نے عمل کرنا تھا تو مجھے وقت سے پہلے پہنچنا تھا کیونکہ قبر کو کھوڑنا تھا تیاری کرنی تھی اور اس کے بعد یہ عمل کرنا تھا وہ کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا قبر میں نے کھوڑ لی اور سامان لے کر گیا تھا جو میرے استاذ نے مجھے پہلی بتا دیا تھا کہ اب پانچ راتیں مجھے اس قبر کے اندر رہنا تھا تو جب قبر کے اندر میں نے عمل کو مکمل کرنا تھا تو اس کو بند کر کے جانا تھا اس انداز میں کسی کو شک بھی نہ پڑے تو میں نے جاتی انتظام کر لیا تھا دھیر سارے پتے ہی کٹھے کر لیا تھے اور ایک جال سا بنا دیا تھا لکڑیوں کا کہ قبر کے اوپر وہ جال کو رکھ کے اس کو پتے پھیلا دوں گا کہ کسی کو شک نہ پڑے یہ قبر کھولی ہوئی ہے میں نے قبر کو اب پہنچ کے کھودنا تھا جال سمان سارا میرے پاس تھا جو میں پوری تیاری کر کے کیا تھا وہ کہتا ہے جیسے ہی میں آج پھر ایک قبر کو کھودنے جا رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے بہت عجیب میں محسوس کر رہا تھا کہ پھر میں بے حرمتی کر رہا ہوں کسی میت کی کہ کوئی عبدی نیند جو سویا ہے مرد ہے عورت ہے اس کی تھانچے کو پھر میں بے حرمتی کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھے سب کچھ حاصل کرنا تھا میرے اندر جنون تھا کہ یہاں تک کہ میں نے قبر کو قدال سے کھودنا شروع کر دیا میں قبر کھودتا گیا کھودتا گیا کھودتا گیا یہاں تک کہ پھر سے وہ اینٹیں نظرانی شروع ہو گئیں مٹی میں ہٹا چکا اور نیچے پھر سے ایک مردہ موجود تھا اسی انداز میں وہ مردے کی ہڈیاں پاؤں ٹانگیں سینے کا ڈھانچا اور موں رکھا ہوا تھا کیونکہ اس قبر کو پہلی دفعہ میں ہی کھول رہا تھا اپنا کسی کا وہ جو پیارا تھا جس کو وہ دفنا کے گئے تھے اسی انداز میں دفنا کے چلے گئے تھے کئی سالوں بعد اس کے جسم کے اوپر کوئی کھال نہیں بچی تھی صرف ہڈیوں کا ڈھانچا رہ گیا تھا جب میں مٹی ساری ہٹا چکا اینٹیں ہٹا چکا تو میں قبر کے اندر کھڑا ہوا تھا اور ایک دنگاہ میں نے اس مردے کو دیکھا میرے کان کے اندر ایک شور سا آیا جیسے اردگد سے چیخو پکار ہو رہی ہو شور ہو رہی ہو میں ڈر سا گیا جیسے کوئی لوگ آ گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے میں نے ایسے سر اوپر اٹھایا ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن چیخو پکار ابھی بھی میرے کان میں آ رہی تھی کیا میں اتنا بہادر ہوں کہ ہر اس چوٹ پہ جو میں قبر میں مار رہا تھا تو ایک ٹھک رات کی اس خاموشی کے اندر قبر کو کھوتے ہوئے جو ایک آواز آتی تھی ٹھک مٹی اٹھائی سائیڈ پہ پھینک دی ٹھک مٹی اٹھائی سائیڈ پہ پھینک دی میرے دل کو بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا اب تو میں کھوٹ چکا تھا سامنے مردہ تھا اسی انداز میں جس طرح اس نے کہا تھا پہلے میں نے اس کے ہاتھوں کے اوپر وہ لوہے کے جو مجبدی گئی تھی وہ میں نے کاری کی لگا دیئے دو مومبتیاں اس جگہ پہ جلائیں دو مومبتیاں اس جگہ پہ ملائیں اور اس کے اوپر میں نے اب چوکڑی مار کے بیٹھنا تھا کیونکہ جو میری کھوپڑی جو میں نے پہلے نکالی تھی جس پہ پانچ دن میں نے عمل کیا تھا وہ میں اس کے سر پہ رکھ چکا تھا اب مجھے اس مردے کے اوپر بیٹھنا تھا میری جسم کے اندر ایک جھر جھری سی آگئی قبر کھوٹ کے میں ایک مردے کے اوپر بیٹھ رہا تھا یہ کسی کے لیے بھی خوفناک ہو سکتا ہے میری لیے بھی اسی طرح ہی خوفناک تھا آج میرا وجود کھاپ رہا تھا کہ پھر سے میرے کانوں میں وہ جو شور کو افی دیر آتا رہا تھا بند ہو گیا تھا ایسا شور آیا جیسے کچھ لوگ ہیں گلی محلے کے لوگ ہیں آوازیں ہیں بچوں کی بڑوں کی کہہ رہے ہیں کاشی نہ کرو کاشی نہ کرو لیکن ایک دم میرے کانوں میں ایک آواز آئی کاشی تھیر مت کرو یہ وہ آواز تھی جو میرے استاد کے تھی اور اسی وقت میں اپنے کام میں لگ گیا میں نے چوکڑی مار کے اس مردے کے اوپر بیٹھ گیا میرے بیٹھنے سے اس ہڈیوں کے اندر سے کڑکڑانے کی آواز آئی مجھے نہیں پتا وہ ٹو ٹیم مجھے نہیں پتا ان میں کس طرح کی آواز آئی لیکن ان میں آواز آئی اور میں ایک جو اپنے آپ سے ایک عجیب سا ہو رہا تھا میں بیٹھ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے مچس کی تیلی لگائی اور اس کے قریب لے کے گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پھر کوئی چیخ کی آواز آئے گی تو میں بہت الڑ تھا میں نے جیسے ہی کامتے ہاتھوں سے اس کو مچس کی تیلی لگائی تو کچھ بھی نہیں ہوا میں ہی در ادھر دیکھ رہا کہ ابھی کوئی آواز آئے گی کچھ بھی نہیں ہوا حاج خاموشی تھی اور پھر میں نے آنکھیں بند کی اور پڑھنا شروع کر دیا میں نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا مجھے پڑھتے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹ ہی ہوئے ہوں گے مجھے صحیح یاد نہیں اتنا ہی ٹائم ہوا ہوگا کہ میرے کانوں نے ایسے آواز سنی کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے سسکیاں لے کے بقاعدہ رو رہا ہے اور مجھے کسی کے واقعی سسکیاں لے کر رونے کی آواز آئی میں نے آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھا دائرہ کڑا میں لگا چکا تھا مجھے پتا تھا بہت کچھ ہونا ہے لیکن دائرہ کڑا میں نے لگایا ہوا تھا سسکیوں کی آواز آ رہی تھی مجھے اتنا پتا تھا اندر کوئی نہیں آ سکتا یہ عمل میں نے دس دن کرنا تھا اور ان سسکیوں کی آواز کو میں سنتا رہا اور میں پڑھتا رہا میں پڑھتا رہا پہلی رات صرف سسکیوں کی آواز آئی دوسری رات بقاعدہ طور پر اونچا اونچا رونے کی آواز آئی کیونکہ پہلی رات جار میں نے اپنا عمل مکمل کر لیا تو میں قبر میں سے باہر نکلا میں نے اپنی کھوپڑی کو وہیں پہ چھوڑا کیونکہ استاد نے کہا تھا وہ موبتیاں جو لگائیں تھیں وہ میں نے بجھا دیں کل نئی جلانی تھی کھوپڑی پہ بھی میں نے نئی جلانی تھی وہ تینوں پانچ بنتی تھی میں نے پانچوں اٹھا لیں اس کے بعد میں باہر نکلا میں نے اس کبر کے اوپر ایک جالسہ جو بنایا تھا لکڑی کا وہ میں نے بچھا دیا اس کے اوپر ایک بوری ٹائپ بچھائی اور اس کے اوپر جھاڑیاں اور مٹی اس طرح انداد میں ڈال دیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہاں پہ کبر تھی اس کو میں نے صحیح طریقے بند کر دیا تو اس کے پاس گیا اور جا کر سو گیا اگلی رات پھر سے یہی عمل میں گیا ان جھاڑیوں کو ہٹایا اسی طرح اس دھانچے کے اوپر بیٹھا اسی طرح موبتیاں دو اس ہاتھ پہ دو اس ہاتھ پہ لگائیں کیونکہ وہ جو کیل گاڑے گئے تھے وہ ابھی تک لگے ہوئے تھے اور میں اس کے کھوپڑی کے اوپر جو میری کھوپڑی رکھی ہوئی تھی اس کو اوپر میں نے ایک نئی موبتی لگائی اور اس کو چلا دیا یہی عمل کرتے ہو میرا چوتھا دن تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری قبر کے اردگد کالے سیاہ سائے ہیں اتنے لمبے لمبے سائے ہیں کہ میں نے پڑھتے پڑھتے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اوپر کھڑا ہے میں خاموشی سے بیٹھا اپنا عمل کر رہا تھا آج بھی وہی رات کی تاریخی تھی آج بھی وہی بھیانک رات تھی آج بھی وہی قبر تھی اور اسی قبر کے مردے کے اوپر بیٹھا میں اگر بطیاں چلائے موم بطیاں چلائے تائرہ کڑا کیے پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھوں نے ایسے محسوس کیا جیسے کوئی اوپر ہے اور ایک دم سے میری کردن اوپر کی طرف گئی اور میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو میرے چاروں طرف اوپر اتنے لمبے لمبے سائے تھے جن کے پاؤں اور ٹانگیں تو میں نے دیکھی باقی حصے ایسا تھا جیسے آسمان کو جا کے لگ رہی ہوں وہ ارد گرد کھڑے ہوئے تھے لیکن میرے استاد کی آواز پھر سے میرے کان میں آئی شابش تم اپنا کام صحیح سے کر رہی ہو وہ جو قبر کے چاروں طرف وہ جو سائے سے کھڑے تھے لمبے لمبے سائے بلکل گول دائرے میں کھڑے تھے جن کو میں دیکھ رہا تھا جن کے سر اوپر آسمان تک چلے گئے تھے وہ وہیں پہ تھے اور میں پڑتا رہا کچھ دیرے وہ کھڑے ہوئے اور چلے گئے میں بیٹھا رہا اس کے بعد کچھ نہ ہوا میں نے اپنا عمل مکمل کیا اسی طرح قبر کو بند کیا گھر چلا گیا اگلے دن بھی صرف آئے سائے کے کچھ نہ ہوا تین چار دن مسلسل وہ صرف سائے آتے اور چلے جاتے لیکن اس سے اگلے دن ایسا ہوا کہ میری خود جان نکلنے والی ہو گئی اس کے بعد کہ میں حمد ہار جاتا وہ استاد کی آواز میرے کانوں میں نہ گونج دی تو میں شاید وہیں بہوش ہو جاتا کیونکہ اسی ہی قبر کے اندر اسی انداز میں میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ میری ماں باہر آ گئی اور آتے ہی اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا اس دن کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا تھا تو یہ کام کرے گا مجھے پتا تھا تو اس طرح دوستوں کے پاس نہیں گیا تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے گیا ہے اور ساتھ میں میرا باپ بھی کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا دیکھا اپنے بیٹے کا حال یہ ہیں اس کے حال یہ تو شکر ہے وہ ہمیں یہاں پہ لے آئے ہیں لڑکے انہوں نے بتا دیا ہے یہاں پہ بیٹھا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اور وہ دونوں اوپر کھڑے مجھے جس انداز میں ڈانٹ رہے تھے اور میرے ماں باپ جس طرح حس سے ہو رہے تھے کہ اس سے پہلے میں ہل جاتا کہ ماں باپ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ایک مردے کے اوپر بیٹھا کیا کر رہا ہوں بہت کچھ سکھا کے بیٹھا تھا ہمیں شار بھی تھا بہت سی باتوں کو جانتا بھی تھا تو ان کا کہنا تھا کہ بہت طریقوں سے ورگلائیں گے دھوکے میں نہ آنا تب ہی میرے استاد کی ایک دم آوازی اس سے پہلے میں واقعی رکھ سا گیا تھا در سا گیا تھا میرے ماں باپ آگیا میں کیا کروں باہر نکلوں یا کیا کروں کہ استاد کی ایک آواز یہی کان میں دھوکہ ہے درنا مت کہ میں ایک دم آلٹ ہو گیا جو میں اٹھنے والا تھا اپنے اس جگہ سے کیونکہ جو میرے ماں باپ میرے سامنے آئے اور اس طرح بولنا شروع ہو گئے تو میں لرز سا گیا میں کام سا گیا کہ میرے ماں باپ کو پتہ لگ گیا ہے کیا سوچتے ہوں کہ میرے ماں باپ کے بیٹے اس حد تک گھٹیا ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اور میں در سا گیا اس دھوکے کی طرف میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس طرح پہنچ جائیں گے اور جب استاد نے کہا دھوکہ ہے تو میں الیٹ ہو گیا جو میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا میں نے پڑھنا روک دیا تھا اور اٹھنے ہی لگا تھا کہ استاد کی آواز ہی دھوکہ ہے تو میں ایک دم سے رک گیا اور مجھے لگا نہیں استاد نے کہا تھا کوئی بھی روح بدل کے آئے گیا اور میں نے تب دیکھا تو میری ماں ابھی بھی مجھے گئی اٹھ باہر نکل گھٹیا ہے انسان تو ابھی تک بیٹھا ہوئے تو یہ شرم نہیں آری تیرا باپ تیرے سامنے کھڑا ہے لیکن مجھے لگا یہ دھوکہ ہے میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہے کہ اگر میری ماں ہے تو یہ اندر آ جائے گی میرا باپ اندر آ جائے گا دیکھتا ہوں کیا ہے وہ اوپر مسلسل مجھے کھڑے کہتے جا رہے تھے باہر نکل کیا کرے گا تیری آخرت خراب ہو جائے گی یہ ہے وہ کئی باتیں انہوں نے کی لیکن میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک میرے باپ بولا لانت بھیج ایسی اولاد پہ بغیرت ہے یہ اور مجھے کالیاں دیتا ہوا میری ماں کو کھینچ کہ چل گھر چل اس سے ہمارا جینا مرنا ختم اور سن لے آج کے بعد تو گھر ماں تانا تیرا جینا مرنا من سے ختم اس طرح کی میرے باپ نے بھی باتیں کی جس سے وہ میرے سے تعلق ختم کر رہا تکہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں نکل اٹھ باہر چل ہمارے ساتھ گھر لیکن مجھے لگا کہ نہیں یہ دھوکہ ہے میں بیٹھا رہا اور وہ چلے گئے کیونکہ وہی شاگرد جس کے گھر میں جا کے رہتا تھا وہی ان کو لے کر آیا تھا کیونکہ جب میرے ماں باپ قبر کے اوپر کھڑے مجھے کہہ رہے تھے تو اس کا نام لے کے وہ بولے تھے کہ یہ نام لے کے آتا وہ پیچھے مجھے نظر بھی آ گیا تھا کہ یہ نہ لے کے آتا تو ہم تو یہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے میرے باپ نے یہاں تک مجھے میرے باپ نے کہا تھا کل میں پولیس لے کے آوں گا یہی پہ تو یہی کر رہا ہے نا تو میری بات نہیں سن رہا میں کل یہی پولیس لے کے آوں گا تو میں نے جب ختم کیا اور اس کو دھام شام دیا تو میں سیدھا اس کے پاس پہنچا تو نیند کیسی حالت میں پوچھا کون سے ماں باپ میں نے کہا میرے ماں باپ کو تو لے کے آیا وہاں پہ کہہ رہا نہیں میں تو سویا ہوا تھا میں تیرے کوئی سی ماں باپ کو نہیں لے کے آیا میں نے تو تیرے ماں باپ کوئی جانتا بھی نہیں ہوں تو اکتم مجھے حساس ہوا جب استاد دین میں کہا تھا دھوکہ ہے اس کا مطلب ہے وہ میرے ماں باپ نہیں تھے تو میں نے کہا ہاں تو نہیں آیا آج وہاں پہ کہہ رہا نہیں مجھے تو اجازت ہی نہیں ہے وہاں پہ آنے کی میں نہیں آسکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں آسکتا میری جان چلی جائے گی تو مجھے یقین ہو گیا یہ نہیں تھا اس کا مطلب ہے یہ دھوکہ ہی تھا خیر میں سو گیا اسی طرح اور بھی بہت کچھ ہوا اس قبر کے اندر میں نے دس دن مکمل کی اور اس کے بعد میں استاد کے پاس پہنچ گیا میرے پندرہ دن مکمل ہو چکے تھے ایک تالی سراتے میں نے مکمل کرنی تھی جب میں استاد کے پاس پہنچ جاتا انہوں نے پھر مجھے شاباج دی اور کہا تو اپنی منزل مقصود کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور کہا تیرے لیے توفے کا انتظام کیا گیا ہے توفہ قبول کرو اور جب میں نے دیکھا تو ایک بقاعدت تھالسا تھا اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا تمہارے لیے ہیں ابھی استعمال کرنا چاہو تمہاری مرضی بعد میں استعمال کرنا چاہو تمہاری مرضی اور سامنے انہوں نے اشارہ کیا تو وہاں پہ دو تین لڑکیاں کھڑی تھیں یہ سب تمہاری ہیں جس کے ساتھ چاہو آج تم دن کے ٹائم مزے کر سکتے ہو رات کو تمہیں وہیں پہنچنا ہے یہ تو صرف کچھ بھی نہیں ہے جب تم طاقت حاصل کر لوگے روز اس طرح کے نئی تمہارے پاس ہوں گی وہ بہت خوبصورت لڑکیاں تھی اور جب مجھے لڑکیوں کو دکھایا گیا کھانے پینے کو دیا گیا تو وہاں میں نے وہاں پہ ان لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا جسم کی بھوک کو مٹایا ان سب لڑکیوں کے ساتھ میں نے غلط کام کیا کیونکہ مجھے وہ تحفہ ملیا تھا میں مکمل کر کے آیا تھا اور جب میں اپنے تحفے کو انجوائے کر چکا تو استاد نے مجھے بھلا لیا کھلایا پلایا پیسے میجے حوالے کیے یہ پیسے اٹھا لو جہاں پہ رکھنا چاہو یہ تمہارے ہیں لے جاؤ بہت اب اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اب دو اگلے مرحلے ہیں دس دن کا ایک عمل ہے اور اس کے بعد آخری عمل میں نے کہا استاجی میں حاضر ہوں ان نے کہا ابھی پانچ دن ایک عمل چھوٹا سا اور کرنا ہے اس کے بعد پھر ایک دس دن کا عمل کرنا ہے اور پھر ایک چھوٹا سا عمل اسی قبر میں ہی کرنا تھا میں نے کہا استاجی بھولیے ان نے کہا تمہیں خرگوش دیے جا رہے ہیں تم اس عمل کے دوران خرگوش کو گلہ کاتو گے اور سیدھا اس کا دل نکالو گے اور اس کا دل نکال کے اس دل کے اندر سے جو خون نکل رہا ہوگا اس خون کو وہ جو کھوپڑی جو اوپر جل رہی ہے اس کے نیچے جو انسان کی کھوپڑی ہے اس کے موں میں ڈالو گے اس دل سے نکلنے والے خون کو پانچ خرگوش اور پانچ یہ خرگوش تمہیں وہیں پہ مل جائیں گے میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا مجھے پانچ خرگوشوں کا ان نے کہا آپ کو مل جائیں گے اس نے کہا اور ایسا ہی ہوا اب اگلا عمل جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ اسی قبر کے اندر میں اسی طرح اس کھوپڑی کے اوپر بیٹھا مردے کے اوپر بیٹھا سامنے جو میں نے کھوپڑی کے اوپر کھوپڑی رکھی ہوئی تھی اس کو پیچھے کر دیا اور میں پڑتا رہا اور روزانہ ایسے ہی کیا پہلے دن بھی میں نے خرگوش کو کٹا اس کا دل نکالا میرے ہاتھ خون سے لتھر پتڑ گئے اور اس خون کو جتنا بھی خون تھا اس کھوپڑی کے موں میں ڈالا جس مردے کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں پڑتا رہا جب میں اس خون کو جو اس خرگوش کے اندر سے میں نے دل نکالا تھا اس کا خون جیسے ہی میں نے اس کے موں میں ڈالا تو ایسا لگا جیسے اس مردے نے بقیدہ عجیب سی آواز آتی ہے جیسے کسی کے گلے کے اندر کچھ ڈالا جاتا ہے ایسی آواز آتی ہے ایسی اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی لیکن جیسے ہی وہ خون اس کے موں کے اندر گیا اوپر سارے پرندے پھڑ پڑانا چروع ہو گئے یہ پہلی رات تھی ایسے لگا اس قبرستان کے اوپر جتنے بھی درختیں سب پرندے اٹھ کے اور پھڑ پڑانا کان 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 کی آوازیں تھی اور سارے پرندے پھڑ پڑا رہے تھے لیکن قوے کی آواز کلیر آ رہی تھی کان 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 جیسے کوئی قبر مر جاتا ہے اور اوپر سارے قوے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایسی صلیت حال تھی سارے اوپر جمع تھے اور نیچے میں بیٹھا ہوا تا خون اس کے موں میں جب میں ڈال رہا تھا سارے پرندے درختوں سے جاگ چکے تھے کچھ دیر خاموش سا رہا شور سا رہا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ شور ختم ہو گیا میں اپنا عمل مکمل کرتا رہا کہ چار دن ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب میں خرگوش کا دل نکالتا اور اس کے موں میں اس کا خون ڈالتا تھا تو پورے باہر ایک شور سمجھ جاتا تھا پرندے اٹھاتے تھے کائیں کائیں کی آوازیں ہوتی تھی اور وہ پھر تھوڑے دیر کے بعد چلے ہو جاتے تھے میں اپنا عمل مکمل کرتا تھا کہ پانچویں رات آگئی کیونکہ اس رات کے بعد پھر میں نے استاد کے پاس جانا تھا میں جب پانچویں رات عمل کے لیے بیٹھا اور میں نے اس کا دل نکالا جیسے ہی وہ میں نے خون اس کے موں میں ڈالا جس طرح روز ڈالتا تھا تو مجھے پتا تھا میں آدھی ہو جکا تھا کوئے اوپر آ جائیں گے اور شور ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں چونک سا گیا خون ڈال رہا تاکہ اسی لمحے تھوڑا سا خون میں نے اس پہلی والی جس کے اوپر مومبتی جل رہی تھی جو پیچھے آپ کر کے میں نے رکھ دی تھی اسی کھوپڑی کے اوپر بھی تھوڑا سا خون اینڈ پہ ڈالنا تھا اور جیسے ہی میں نے اس کو پر خون ڈالا تو بقیدہ طور پہ اس کھوپڑی کے اوپر سکن آگی جیسے انسان کی سکن ہوتی ہے زندہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے ایسے میری آنکھوں نے دیکھا وہ کھوپڑی کے اوپر بقیدہ جلد آنی شروع ہو گئی جیسے کسی انسان کی جلد ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں سے روشنیں نکلنا شروع ہو گئی وہ میری پتنی آنکھوں کا دھوکہ تھا یا کیا تھا لیکن میں نے کلیئر دیکھا اس کھوپڑی کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس کے اوپر پورا چہرہ آ گیا وہ ہڈیوں کی کھوپڑی نہیں تھی پورا ایک بھیانک سا خوفناک سا چہرہ تھا جس کی سکن کے اوپر ایسے لگتا تھا کٹ کے نشان تھے زخم کے نشان تھے اور اس کے چہرے سے لگتا تھا جیسے خون رس رہا ہو اس کا پوری سکن آ گئی تھی اس کے بال آ گئے تھے اس کی آنکھیں آ گئی تھی اس کے ناک اس کا سب کچھ ویسا جلد آ گئی تھی اور زخم کے نشان تھے میں ڈرسا گیا اس کھوپڑی کے اندر سے روشنیاں نکل رہی تھی آنکھوں سے اور جب میں خون ڈال چکا تو میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا روشنیوں کی طرف دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد ارد گرد وہی جو لمبی لمبی شکلوں والے اونچے اونچے قد والے تھے وہ سارے آ کر جمع ہو گئے اور اس کے بعد کہکے لگانے شروع کر دی آج ان کے کلیئر میں کہکے بھی سن پا رہا تھا وہ کھڑے کہکے لگاتے رہے اور جیسے ان کے کہکے بند ہوئے اسی لمحے وہ کھوپڑی کے اندر سے جو لائٹیں نکلی تھی وہ بھی غائب ہو گئیں اور پھر سے وہ کھوپڑی بن گئیں میں نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا میں سو گیا میں نے پانچ دن مکمل کر لیے تھے اب استاد کے پاس پہنچنا تھا اور میں نے پوچھنا تھا اب میرے لیے کیا حکم ہے اور جب میں ان کے پاس پہنچا تو اسی طرح گلے لگا کر مجھے ملے خوش ہو کے ملے کہ میں نے وہ سارا کام کر دیا ہے تب ہی انہوں نے مجھے کہا اب تمہیں ایک دس دن کا عمل کرنا ہے اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا عمل میں نے کہا استاد جی میں حاضر ہوں بولیے کیا عمل کرنا ہے تو مجھ سے کہنے لگے اسی شہر میں جہاں تم رہتے ہو ایک تازہ قبر کو کھودنا ہے ایسی تازہ قبر جو عورت کے اندر لاش ہو اور اس عورت کو اس قبر سے نکال دینا ہے ایک قبر کو واپس بند کر لینا ہے اس عورت کی مردہ لاش کو تم نے اب اس علاقے میں لے کے جانا ہے اسی قبرستان کی اسی قبر کے اندر اور اس کے بعد تم نے یہ یہ کچھ کرنا ہے کہتا ہے میں نے جیسے ہی وہ لفظ سنے یہ یہ کچھ کرنا ہے تو میں ایک دم سے ہلسا گیا وہ اتنا خوفناک اور بھیانک سا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اب میرا سٹیپ ہوگا میں نے استاجی کی طرف دیکھا تو میں مسکرائے اور کہا بس منزل بالکل تمہارے قریب ہے تم بالکل منزل کے قریب ہو ابھی تک تم نے اپنا کام بہترین انداز میں کیا ہے بس تھوڑا سا جو اور رہ گیا ہے اس کو مکمل کرو تو کام مکمل ہو جائے گا لیکن جو استاد نے مجھے کہا تھا ابھی تک میرا دماغ گونج رہا تھا کہ یہ کیا کھا ہے انہوں نے اور یہ میں نے کیا کرنا ہے میں ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتا اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی اور ایک خوشی سی ہوتی اور مجھے کہتی تم کر لوگے یہ مجھے پتا ہے جب تم کر لوگے تو تم بھی وہ سب کچھ حاصل کر لوگے اور میں بھی شکتی شانتی ہو جاؤں گا لیکن میرے دل کی دھڑکن ابھی تک بہت تیز تھی سن کے جو اگلا سٹیپ میں کرنے جا رہا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا میرے ہمیں ڈریشن کافی زیادہ ہو گیا ابھی تو ان کی سٹوری رہتی ہے کافی لمبی سٹوری ہے تو اس کو گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس کا پارٹو کل انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا آگے جو میں بھی ڈر کے لرز گیا جو انہوں نے بھیجا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کو استاد نے کیا کہا تو یہ انشاءاللہ کل اس کا پارٹو آپ کو میں یہی سے کانٹینیو کروں گا آج کا پارٹو انہیں یہی پہ ختم کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی مجھے کہانیاں بھیجیے آپ کی کہانیوں کو ہورر سوری کا حصہ بناوں گا اپنی کہانی کو بھیجنے کے لیے لازمی سی بات جو آپ نے کرنی ہے اینڈ میں وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کے بھی بھیجیں میرے ویڈس اپ پہ یا وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں دونوں صورتوں میں آپ نے آخری لفظ ضرور لکھنا ہے اردو میں لکھ دیں بے شک کہانی یا انگلیش میں لکھ دیں ہورر سٹوری یا سٹوری لکھ دیں اردو میں کہانی یا انگلیش میں سٹوری لکھ دیں سٹی او آر وائی سٹوری لکھ دیں یہ کام لازمی کرنا ہے کہ آپ نے انگلیس میں سٹوری یا کہانی لازمی لکھنا اگر آپ لکھنا بھول جائیں گے تو پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے گی اور آپ نے اپنی سٹوری کو بھیجنا ہے میرا وٹس اپ کا نمبر ہے نائن ٹو پاکستان کا کورڈ ہے جمعہ لگتا ہوتا ہے شروع میں پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تری ون تری ڈبل سکس ٹریپل فائی ڈبل زیرو اردو میں اس کو بولیں گے جمعہ نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر اس پہ آپ اپنے مجھے کہانی سینڈ کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی کہانی بھی ہورر سٹوری کا حصہ بن جائے گی آج کی اس خوفناک سٹوری کو جو آگے بہت خوفناک ہے اس کا پارٹ ٹو انشاءاللہ آپ کو کل سناوں گا ملتے ہیں کل اپنے ڈھسرا کیا لکھئے گا خدا حافظ